ایم سی کیو بیسٹ کسی بھی ٹیسٹ میں اگر آپ کے کم آرکس آتے ہیں جہاں آپ کہتے ہو کہ میں فیل ہو گیا ہوں تو بیسیکلی اس کے کارن ہوتے ہیں کچھ فنڈیمنٹل کاؤز ہوتے ہیں جو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ہاں لیکن یہ بات ڈیفرنٹ ہے کہ آپ کی فیل اور پاس کی ڈیفینیشن اپنی ہو سکتی ہے psychology کی اپنی ہو سکتی ہے آپ جب فیل ہوتے ہو تو آپ نے کچھ لرن کیا ہے لرن کیا ہے تو فیل نہیں ہوئے تو آپ نے جو criteria فیل کا رکھا ہے میرے خیال میں یہی ہے کہ UGC net کی بات کیونکہ with special reference to UGC net اس ویڈیو میں بات کریں گے تو آپ کا subject context based جو دیکھو گے آپ اور آپ کا cut off جو point ہے ہر subject کا جیسے economics act 62.67 ہے commerce کا 95.63 ہے education کا 58% ہے تو یہ آپ کا criteria ہی سے 3-4-5 marks کم ہو گئے تو آپ اپنے آپ کو failure سمجھتے ہو اور اس سے 2-4-5 آگے آگے تو وہ اپنے آپ کو hero سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ بھی hero ہو اگر آپ کے 2-4-5-8-10 تک marks کم آتے ہیں even شروع میں تو 2020 marks بھی کم ہوتے ہیں تو آپ بھی ویسے ہی hero ہو لیکن کچھ difference ہے جو اس ویڈیو میں note ہوں گے وہ difference اگر آپ cover کر لیتے ہو تو مطلب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ شکتی من بن جاؤ گے لیکن better ضرور ہوگے اگر آپ apply کرو گے تو basic cause of failure اور low marks with special reference to ugc net ڈسکس کریں گے اور وہ اتر کیا اس کا آئے گا k into s into r formula آئے گا وہ formula کیا ہے دیکھ لیتے ہیں k for knowledge ugc net کا exam دینا ہے آپ کا subject ہے آپ کے subject میں آپ کیا کرتے ہو study کرنے شروع کر دیتے ہو تو knowledge plus strategies into strategy plus نہیں ہے into our reflection تو اگر کوئی اس پر dominant کر رہا ہے کوئی اس پر dominant کر رہا ہے اس پر dominant نہیں ہم کر رہے indian education system reflective learner پیدا نہیں کر رہا ہے حالانکہ 90 جو یہ new education policy 2020 نے جہاں پچھلے curriculum framework نے آگے والے curriculum framework نے reflection 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 پر زور دینا ہے لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے تو ہم کیوں fail ہوتے ہیں اس کا سیدھا comparison مال لیجیے یہ تین candidate ہیں ایک دو تین تینوں ugc net کے ہیں مال لیجیے تینوں ہی same subject کے ہیں مال لیجیے یہ تینوں کے پاس knowledge ہے جو وہ equal ہے مال لیجیے equal ہے سبھی کے پاس equal نہیں ہے کسی نے زیادہ study کی ہے جا کسی کے پاس reasoning ہے تو اس کے حساب سے آپ کے ہے subject مال لیتے ہیں کہ ان کو بھی 60% knowledge ہے color کوئی change کر لیں red والا کر لیتے ہیں 60% ان کو knowledge ہے ان کو بھی 60% knowledge ہے ان کو بھی 60% knowledge ہے اور لیکن difference کہاں ہے s پر s مال لیجیے ان کو 5 strategies آ رہی ہیں ان کو 10 strategies آ رہی ہیں اور یہ 15 strategies سے ہے آپ کو clear ہے کہ knowledge بے شک equal ہے جو لیکن mcq سے deals کرنے کی جہاں preparation کی strategies strategies بھی کئی وہ آگے چل کے بات کرتے ہیں تو یہ difference کا کارن کہ کیا ہوا یہ third candidate ہے اس کا success rate جہاں زیادہ ہے failure rate لگ بگ کتنا ہے ایک دو تین مطلب یہ دوسری یا تیسری بار اپنا test clear کر جاتا ہے اور جو strategy اور knowledge کو equal رکھ رہا ہے وہ تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا اور پیچھے رہ رہا ہے اور جو صرف knowledge کو اوپر رکھ رہا ہے strategies نہیں use کر رہا وہ پیچھے زیادہ رہ جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے رہنے کے زیادہ کارن جو main کارن ہے that is reflection اگر ان میں کرنے کے بعد آپ نے کیا وہ جو experience آپ کا exam میں تھا preparation کا اس پر think over کیا think over کر کے آپ نے کچھ ایسی ڈائری لگائی کوئی ایسی ڈائری لگائی ہے جس میں آپ لکھتے ہو کہ میرے جو اس exam میں میرے سے سارے universe سے نہیں اور لوگوں سے نہیں آپ کے experience آپ کے کام آنے ہے آپ نے ہی لکھنے ہے record کرنے ہے میرے positive کیا رہے میرے negative کیا رہے میری errors for example میں نے کون سی سب سے بڑی errors کی اس میں میرے best strategies کیا رہی اس میں اچھا میں next time اگر exam دینا ہے تو میں نے کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے ایسے انیک question ہے اس پر different ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ نے reflective book log book جہاں exam diary کچھ بھی اس کو کہہ لو ٹھیک technical نام حالکہ اس پر بھی آپ کو question آتے ہیں تو وہ آپ لگائی نہیں ہے میرے نے بھی آج کل تو very easy ہے کہ آپ recording کر سکتے ہو اپنے موبائل پر آپ اپنے examination center سے باہر آتے ہو باہر آتے ہی آپ کو deep thinking کرنی چاہیے یہ ایک aspect کو analyze کرنا چاہیے کر کے تو آپ record کر لو اس کو audio recording کر لو لیکن وہ سنبھال کے رکھنی ہے تو یہ آپ نے reflective book نہیں لگائی تو اس کے بعد آپ کچھ conclusion نکالتے ہو اپنے findings ہیں conclusions ہیں conclusions وہ بھی آپ نے یہاں note کیے ہو ہیں اور next time پھر آپ کا جو preparation آپ کر رہے ہو تو یہ thinking سے نکلے آپ کے ہی conclusion آپ اس پر apply کرتے ہو یہاں اگر آپ apply کرتے ہو تو next exam میں آپ جو positive تھے ان کو apply کرے گئے اور جو negative تھے ان کو reduce کر لوگے کون improve نہیں ہوگا تو یہ reflection ہے اچھا یہ اب تین شخص ہیں تینوں میں سے دیکھئے knowledge strategy اور reflection naturally جو تینوں کو apply کرتا ہے اس کا success rate زیادہ ہوگا لیکن ہاں یہ تینوں شبد کے difference کو سمجھ لینا چاہیے knowledge strategy اور reflection کے اس کو سمجھ نے کے لیے کیا کریں گے back جائیں گے ہاں choose success اور failure آپ نے choose کرنا ہے آپ ہی choose کرتے ہو اگر آپ کہہ دو کہ میں اتنے marks لینے ہے تو ملیں گے آپ کو ملیں گے اس سے زیادہ ملیں گے لیکن کیسے ہاں ہمیں یہ نہیں جانتے کہ جو knowledge بھی ہے اس کے بھی 3 level ہو سکتے ہیں مالی جی آپ کوئی concept ہے کوئی unit ہے research میں آپ t-test anova correlation جا پھر آپ sampling کوئی concept لے کے بیٹھے ہو جو آپ کو difficult لگ رہا ہے اس کو concept اور unit سے آپ compare کر سکتے ہو اس concept جہاں theme میں آپ کی knowledge positive mean آپ کو maximum knowledge ہے concept clear ہے آپ understanding ہے ٹھیک تو دوسرا ہے اس میں آپ کی knowledge zero ہے middle way آگیا یہاں پر کئی concept مجھ کو zero ہے اس کا جی source of knowledge نہیں مل رہے youtube پر google بہن کو بھی نہیں پتا yahoo بھائی کو بھی نہیں پتا expert کوئی اس پر youtube کا video ڈالا نہیں کئی کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے حالان کہ بہت resources youtube والے بڑی آپ کی help کر رہے ہیں سچ میں تو تیسرا ہے آپ کو اس concept کی knowledge تو ہے لیکن وہ غلط ہے misconceptions ٹھیک t test کو apply کرنے کے لیے population variance population کو ایکسپریمنٹ کو میتھڈ میں اینڈکٹیو اپروچ ہوتی ہے دیڈکٹیو اپروچ ہوتی ہے دیڈکٹیو اپروچ ہوتی ہے میں نے ان لوگوں سے ان لوگوں سے نہیں ان پرسن سے بات کی جو u gc کے آپ کے یہ question ڈالتے ہیں research کے question ان سے یہ question پوچھا سر یہ experiment میں inductive اپروچ ہوتی ہے دونوں ہوتی ہے وہ کہتے کوئی اپروچ نہیں ہوتی اب ایسے شخص جب question ڈال رہے ہیں تو آپ نے knowledge google سے youtube سے لی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتی اچھا دوسرا paper setter وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں inductive بھی ہے تو ایسی confusion میں 100% accuracy کسی بھی knowledge کسی بھی theme concept کی ہمیں نہیں مل رہی یہ تو پکی بات ہے 100% نہیں یہ تو کانٹا لگا دیجئے ٹھیک maximum ہو سکتی ہے ٹھیک یہ بات بات کروں گا جب آپ preparation کر رہے ہو تو آپ کو ایسے concept سے کیسے deal کرنا ہے ہے اب ایسے ہی strategies ہیں strategies for dealing with mcqs strategies of preparation strategies for managing emotional state motivation strategies to control self regulating learning اس میں کافی strategies آجاتی ہیں metacognitive strategies بھی آتا جاتی ہیں strategies کیا آپ کو right strategy کی knowledge ہے یہ اولا aspect آگیا کہ دوسرا آپ کو strategy کی knowledge نہیں ہے جب very difficult question آتا ہے تو اس کو solve کرتے ہیں کہتے نہیں strategy کیا ہے کہ نہیں اس کو چھوڑ دو subconscious mind کام کرے گا next جو ویڈیو آرہی ہیں اس کے base پر وہ ساری strategies بتاؤں گا right والی کیا ہیں تو strategies کی knowledge ہے لیکن وہ negative ہے غلط strategies ہیں جیسے یہ دیکھئے وہ کیا book کا نام ہے وہ جو book لکھی گئی ہے وہ foreign mcq کی research ہوئی ہے لیکن youtube سے آپ ان کو easily learn کر لیتے ہو اور apply کرتے ہو کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں کہ foreign کی research ہے یہ ہاں apply ہوئی ہے کیا applicable ہوگی ایسی بات دیکھ ویڈیو میں ان کے example دیکھ آپ کے UGC net کے paper کا analysis کر کے compare کروں گا تو وہ آپ کہ رائیٹ strategy apply کر رہا ہوں نہیں ایکچول میں وہ wrong ہوگی آپ کو خود کو بھی نہیں پتا کہ میری strategy right ہے یا wrong ہے ایسے ہی reflection کہ آپ اپنے experience پر سوچتے ہو اور آپ کو پتا ہے کہ reflective question کون سے ہیں جن کا answer میں نے خود اپنی thinking سے اپنے experience کے اوپر دینا ہے تو اگر پتا ہے تو very good Indian education system نے ایسا آپ reflective learning نہیں بنایا یہ بات یاد اکھنی ہے 90 1995 پر انہوں نے کہا ریفلیکٹ کرنا ہے لیکن ہم نے ان پر ریفلیکٹ نہیں کیا تو جنہوں نے کیا ہی نہیں وہ zero ہو گئے اچھا جنہوں نے ریفلیکٹ کیا ہے لیکن وہ negative reflection کری جا رہے ہیں وہ emotional نیگٹی aspect ہی اپنے experience کے دیکھی جا رہے ہیں وہ سیڈ ہوئی جے تو reflection بلکل بیڑا در کپ depression میں ہی چلے جاؤ گے لگتا ہے تو یہ دیکھئے اگر K into اگر آپ کہتے یہ strategy میں نے سیکھ لی ہے K S R تو اگر K بھی آپ کے پاس negative ہے آپ کو down لے کے جائے گی نا فیلر کے lower score کے قارن بن گیا سے کم آپ کے marks آئیں گے ٹھیک ہے strategy کی knowledge ہی نہیں ہے پھر بھی کم آئیں گے اچھا زیادہ کون ڈبوئے گا زیادہ ڈبوئے گا negative marking wrong strategies and wrong reflection یہ زیادہ کریں گے اچھا کم کون کرے گا zero reflection ٹھیک ہے ادھر بھی zero strategy کی knowledge تو آپ کے سیدھا سیدھا اتر یہ بنتا ہے کہ آپ کے filler کے low marks کے کارن کیا ہیں ایک تو وہ area جو آپ wrong پتا ہے غلط پتا ہے یہ better ہے اس سے غلط پتا ہونے سے ٹھیک knowledge area ہو گیا اس کے لئے زنگر شاپ کر رہے ہو آپ کی کوشش چلتی ہے جو candidate ہے دیکھ strategy right کے لئے نہیں یہ بیڑا گھرک کر رہا ہے آپ کا wrong strategy application بھی wrong ہو گئی اور reflection بھی آپ کی wrong ہے mid پر آ رہے ہیں جو margin پر zero ہے اگر zero آپ کی strategies ہے بالکل zero strategy نہیں ہوتی یہ سمجھانے کے لئے ہے degree ہے اس کو continuum variable اس پر لیجئے پھر سمجھئے تو اب آپ دیکھئے تو آپ کی knowledge بھی zero نہیں ہے naturally 60 70% آپ کے concept کافی clear ہوتے ہیں ٹھیک تو کارن ہے آپ کے fail ہونے کا میں سب سے بڑا کارن مانتا ہوں reflection کیوں کیونکہ reflective اگر ہے ہو تو آپ strategy learn کر لوگے اور کون سی learn کر وگے یہ والی نہیں یہ والی کیونکہ strategy کون سی best ہوتی ہے جو آپ کی individual difference آپ personality trait آپ anxiety ریڈنگ ability آپ کی potential کے انسار ہے آپ کے لئے suitable اور knowledge کے لئے آپ کو external source سے وہ internal سے نہیں آئے گی وہ آپ کو بے شک books اچھے پڑھنی ہوں گی reliable resources پڑھنے ہوں گے ہم books بھی کیسی پڑھتے ہیں اور دیکھئے گوگل اور یوٹیوب نے کیا کر دیا ہے بلاسٹ کر دیا ہے explosion knowledge دے دیتی ہے آپ کو زیادہ پاگل کرے گی کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ right کون سی ہے wrong کون سی ہے اس right اور wrong کے لئے آپ comparison کرتے ہو دوسرے یوٹیوب سے تیسرے یوٹیوب سے چوتھے یوٹیوب سے تو right اور wrong اتنی انرجی آپ کی وہاں لگ گئی تو میرے خیال میں کچھ یوٹیوب نے بہت اچھا بھی کیا ہے لیکن critical thinking کی energy آپ کی لگنی ہی لگنی ہے تو اگر reflection آپ apply کرتے ہو اپنے life میں اور آپ strategies بھی learn کروگے plus reflection سے آپ knowledge بھی learn کروگے کیونکہ جب آپ کسی یوٹیوب یا کسی بک کو کسی teacher کو کسی comment پر بولتے سنتے ہو تو آپ اس کو reflect کرتے ہو کہ weather evidence یہ پشلی example سے match کرتا ہے life میں اگر example یہ دیکھتا ہوں تو اس سے match کرتا ہے اگر تین example یہ ہے ان میں difference کیا ہے اگر ایسا کچھ کرتے ہوں تو naturally آپ اگر آپ کے پاس right knowledge آتی نہیں ہے تو آپ کے پاس right thinking آتی ہے یہ بات کہنا چاہتا ہوں یا اگر right thinking اور right reasoning آپ نے develop کر لی وہ reflection سے ہی ہوگی جب آپ اپنے آپ سے کچھ question پوچھو گے میں بتاؤں گا کون سے question آپ نے پوچھ نے ہے تو next video بنے گا تو یہ basic cause بنے آپ کے کم marks کے جن کو آپ easily کر سکتے ہو ہاں dedication اور dreams and dedication کہتے ہیں is a powerful combination so good کون ہے آپ سبھی good ہو لیکن better بن سکتے ہو better کیسے بن رائیٹ knowledge رائیٹ strategy and رائیٹ reflection سے آپ even best بھی بن سکتے ہو اس کے علاوہ آپ نے یہ جو چیزیں apply کرنی ہے یہ جو formula بتایا ہے یہ before exam بھی ہے holistic approach before exam جب preparation کر رہے ہو during exam بہت ضروری ہے ہمیں لگتا ہے کہ after exam کیا کر na ہے اس کیوں کیوں کی after exam آپ ہی reflection آپ نے reflect کر ہے اپنے experience پر یہ جو ڈائیری ایسی آپ نے لگا کے رکھنی ہے اس میں record کر نا ہے جہاں audio recording کر لینی ہے کہ میری کون کون سے اس پر video آ جائے گا اس پر نہیں تو یہ detail ہو جائے گی کیا یہ کیوں ضروری ہے اب تو exam ہو چکا اب میں کیوں کر ہوں the most important aspect why we down کیوں جاتے ہیں کیونکہ جو reflection ہے یہ aspect سامنے آئے ہیں جب 6 مہینے بعد آپ کا exam ہے تو آپ کو پتا ہے memory time سے جو ہے وہ ہم کافی کچھ بھول جاتے ہیں جب written ہے جو audio recording ہے تو آپ کے پاس اتنے point ہے کہ میرا paper کیوں 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 کیسے کیسے ہوا تھا اور جب وہ یہ diary یہ reflection آپ next paper آرہا ہے تو آپ نے یہ diary پہلے پڑھنی ہے کہ میں نے کیا کیا تھا کیا غلطی کی کیا اچھا کیا تھا اب جو positive تھا اس کو آپ نے apply کر دیا اور جو negative تھا errors تھی ان کو آپ reduce کر دیا ٹھیک تو naturally ہے کہ اب preparation میں اور وہی reflection پھر جا کے آگے یہاں پر بھی during exam بھی apply ہوگی اگر آپ نے second exam دیا ہے پھر جا کے آپ reflection لکھوگے note کروگے وہ آپ کے next exam میں میرے خیل میں شاید دین آئی نہ پڑی پر آپ کے پاس ایک document ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کیا ہو youtube channel یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ apply کر دو ایسے نہیں ہوتا سبھی strategies سبھی پر apply نہیں ہوتی آپ کی individual difference کے مطابق ہوگی تو ایسی کچھ strategies میں بتاؤں گا next video اسی کے بعد جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان strategies کو کیسے گین کرنا ہے کیسے apply کرنا ہے conclusion کیا ہے right knowledge right strategy and right reflection and a fourth point کہ with special آپ کے context کے مطابق context کیا ہے کہ آپ service کا ہے need کا ہے آپ subject کیا ہے economics کا education کا psychology کا اس کے لئے different ہے تو ساری strategy آپ کے subject کے مطابق آپ کی abilities کے مطابق آپ کے emotional state of mind کے مطابق purpose of test کے مطابق preparation آپ کے مطابق strategy difficulty level of question تو time factor بڑے factor وہ آپ کے context بناتے نے بول دیا ہاں جی وہ apply کروگے جائے کسی youtube کے channel نے بول دیا ہاں apply کروگے نہیں اس کو test کروگے verify کروگے دیکھوگے میرے لئے suitable ہے یا نہیں تو یہ strategies جو آپ کے لئے اگر آپ ایسی کروگے تو آپ time بھی save ہوگا mental energy save ہوگی اس کو اچھی طرح manage کر پاؤگے تو یہاں سے چلے تھے اگر آپ اس کو success بولتے ہو تو یہ success کا چھوٹا سا part ہے اگر آپ reflection کو apply اپنی life میں کرتے ہو تو اس سے کہیں آپ آگے بڑھ جاؤگے life میں بھی reflection اور اپنے UGC net کر کے teacher ہی بننا ہے نا teacher بن کے اگر آپ اپنے student کو بھی کہو reflective book لگاؤ reflective diary لگاؤ اور اپنے experience پر reflect کرو انڈیا کیوں نہیں اتنی success حاصل کر سکا کیونکہ اس نے اپنے experience سے نہیں سیکھا اپنے experience پر reflect کر کے ہم نے conclusion نہیں بنائے ہم نے فورا سے بنے ہوئے conclusion اپنے یہاں apply کر دیئے وہ کیا suitable ہوں گے اگر ہیں تو very good سارے suitable نہیں ہوں گے یہ آپ کو ہی پتا ہے ایسے ہی آپ universal strategies کو سیدھا apply نہیں کر سکتے اگر آپ نے یہ کر نا ہے next video میں آپ یہ بتاؤں گا یہ دیکھئے next video میں کہ mc q u g c net سے context آگیا صرف c t ki n example dh u g c net ki example ہوں گا اور یہ series ہوگی during والی ہے before والی بھی چلے گی during والی جو ہے اس میں 5 part ہوں گے individual mcq سے کیسے ڈیل کرنا ہے psychological strategies بتاؤں گا جہاں strategies کو psychological ڈنگ سے بتاؤں گا ٹھیک اس کی 3 4 5 ویڈیو بنے گی کیونکہ میری ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اسی لئے کہہ رہا ہوں چلو سب ہی نہیں دیکھیں گے وہ کوئی problem نہیں ہے تو جو تھوڑے ہی لرن کریں کہ مجھے وہ ہی خوشی ہوگی تو دوسرا ویڈیو دوسرے جو سٹیپ ہوگا اس سیریز کا ٹوٹل ٹیسٹ اپروچ کیا ہونے چاہیے آپ کی ریشنل گیس کیسے لگانے چاہیے یا جو ٹوپر ہے اس نے بھی کچھ رینڈم گیس لگائے تھے گیس لگانے پڑتے ہوں جب پوزیٹی مارکنگ ہے نیکٹی مارکنگ نہیں ہے اوکی دو اینڈ دو نوڈ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو نیکسٹ اس کا فرسٹ جو یہ فرسٹ ہو گیا نیکسٹ سیکنڈ پارٹ اس کا ابھی آئے گا انڈویجول ایم سی کیو سیریز کائنڈلی اس کو اٹینڈ کرنا اب اس کے میں رولز اینڈ سٹیٹیجیز ہی ڈسکس کروں گا کہ اپنے یو جی کی اگزامپل لے کے اس کے کوششن بھی ڈسکس کروں گا انفرمیشن بھی ملے گی تھوڑی نالج بھی ملے گی ڈیفیکلٹ کوششن بھی اٹھاؤں گا ریلیبنٹ کوششن بھی اٹھاؤں گا اور اس کے انسار آپ نے کیسے ایم سی کیو سے کوششن سے ڈیل کرنا ہے پرٹیکولرلی ان Christina 扼وکم ڈیو بھائی ان امی ایو ایم 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 ایم